بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آج کے سیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نومیریکل انٹیگریشن تو نومیریکل انٹیگریشن میں بیسیکلی ہم دو رول کو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ رول جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرپیز آئیڈر رول اور سیکنڈ رول جس میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہے سیمسن رول تو آج ہم ڈسکس کریں گے ٹرپیز آئیڈر رول تو یہ رول ہم کب لگاتے ہیں تو جب آپ کے پاس کوئی ایک فنکشن گیون ہو اور آپ نے اس کا derivative فائنڈ کرنا چاہتے ہیں to integrate this function تو اگر تو آپ اس فنکشن کا derivative فائنڈ نہیں کر پاتے اس فنکشن کو integrate کرنے کے لئے تو آپ کیا کرتے ہیں جو آپ کے پاس definite integral گیون ہوتا ہے definite integral lower limit A upper limit B f of x dx آپ اس کو integrate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ اس function کا آپ کے پاس کوئی proper derivative find نہیں کر پاتے تو آپ trapezoidal rule میں کیا کرتے ہیں آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس interval A to B ہے آپ اس کی partitions بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ اس کی partitions بنا لیتے ہیں تو آپ کے لئے اس کا derivative find کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ اس کو simply integrate بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی partitions کیسے بناتے ہیں let's suppose میرے پاس ایک curve ہے y is equal to f of x یہ ہمارے پاس x axis ہے اور یہ ہمارے پاس ہے y axis تو اب میں میرے پاس کیا ہے میں آپ کے پاس یہاں پہ points لے لیتا ہوں x0, x1, x2, so on xn تو یہ جو x0 ہے یہ basically equal to A ہے پھر اسی طرح x1 x2, xn minus 1 and so on xn is equal to b یہ ہم نے trapezoidal rule میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس suppose کوئی بھی ایک curve ہے y is equal to f of x ہم نے کیا کیا x axis کے above ہم نے اس کے areas بنا لیے یہ آپ کے پاس first area ہے second area ہے third area ہے اب اس area کو ہم کیا بولتے ہیں یہ بیسے کے لیے ہوتا ہے trapezoid area x0 کو ہم basically y0 کہتے ہیں x1 کو y1 x2 کو y2 and so on xn minus 1 کو yn minus 1 اور xn کو آپ yn بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اس trapezoid کا area find کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہم کیسے کریں گے اور ایک اور بات آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک کا جو difference ہوگا x2 minus x1 اس کو ہم نام دے دیتے ہیں delta x means کہ x1 x2 تک کتنا change ہوا ہے delta x یہ بتاتا ہے کہ x میں a very small change in x اب میں کیا کرتا ہوں میں اس کا area find کرنا جاتا ہوں trapezoid area تو this will become equal to 1 by 2 y1 plus y2 multiply by اس کے درمیان جو difference area ہے وہ delta x تو یہ ہمارے پاس اس trapezoid کا کیا ہے area ہے تو اب ہم اس کے formula کو proof کرتے ہیں trapezoid rule کا formula basic لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں ایک اور important بات آپ کے پاس یہ جو points ہیں x0 x1 x2 and so on xn یہ آپ کے پاس یہاں پہ evenly distributed ہوں گے evenly evenly distributed سے کیا مراد ہے تو یہ ہم ابھی next جب اس کا proof کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ evenly اس نے کیوں کہا ہے تو میں اس کا formula بناتا ہوں ہم بیسے کے لئے کرتے کیا ہیں trapezoid rule کا formula بنانے کے لئے xx's کے اباب اس کے جتنے بھی trapezoid areas ہیں ہم کیا کرتے ہیں ان تمام کے ہم sum لے لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان کا trapezoid area نکالنا ہے then آپ نے اس کا جب area نکال لیا plus اس کا area plus اس کا area plus اس کا area and so on plus اس کا area تو وہ ہمیں آپ کو کیا بتائے گا trapezoid rule کا formula بتائے گا تو یہ کیا ہوگا half جب میں اس کی بات کروں گا تو y0 plus y1 multiply by delta x then plus half y1 plus y2 multiply by delta x یہ second trapezoid کا area ہے پھر اس پہ آجائیں آپ plus 1 by 2 y2 plus y3 multiply by delta x and plus so on 1 by 2 y1 minus 1 minus yn multiply by delta x आप आप अब next time में मैं क्या करता हूँ delta x जो है इसमें मैं common ले ले लेता हूँ तो delta x जब मैं common लोँगा तो ये equal to 1 by 2 y0 plus 1 by 2 y1 plus 1 by 2 y1 plus 1 by 2 y2 plus 1 by 2 y2 plus 1 by 2 y3 and plus so on 1 by 2 yn minus 1 this is plus plus 1 by 2 and plus so on 1 by 2 yn minus 1 plus 1 by 2 yn delta x इसमें से हमने common ले लिया तो next हमारे पास किसके equal आजाएगा तो this will become equal to delta x half y0 यहाँ पे अगर आप note करें half y1 plus half y1 this will become equal to y1 plus half y2 plus half y2 this will become equal to y2 and plus so on half yn minus 1 इसके पीछे भी आपके पास half yn minus 1 होगा तो this will become y n minus 1 plus half Y n अब students क्या करते हैं 1 by 2 को पूरी इस काम ले 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 लेते हैं तो delta x जब मैंने 1 by 2 काम ले ले लेया तो यह क्या وائے این تو یہ ایکول آجائے گا ڈیلٹا ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو وائے نوٹ پلس ان تمام میں میں ٹو کو کامل لے لوں اگر ٹو انٹو وائے ون پلس وائے ٹو پلس سو آن پلس وائے این مائنس ون پلس وائے این تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹرپیز آئیڈر رول کا ہم نے یہ فارمولہ نکال لیا تو ان جنرل اس کو میں اگین لکھوں ڈیلٹا ایکس بائی ٹو وائے نوٹ میں نے ایک بات کی تھی ہم نے یہاں پہ جو ڈیٹا پوائنٹس ہوں گے ہمارے پاس ہم نے ان کو ایونلی ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے مینس کے آپ کے پاس یہ جو پوائنٹس ہیں ایکس نوٹ ایکول تو وائے نوٹ ایکس ون ایکول تو وائے ون ایکس ڈسٹو ایکول تو وائے ٹو ایکس ورن ایکس ایکول تو وائے ان آپ کے پاس یہ فارسٹ پوائنٹ وائے نوٹ اور آپ کے پاس یہ اینڈنگ پوائنٹ وائے ان اس کے جو بیٹوین ویلیوز ہوں گی وائے وان وائے ٹو وائے تھری ایکس وان وائےrog Eyes این کو آپ نے ٹو سے ملٹیپلئے کرنا ہے مینس کے آپ نے ان کو ٹو سے ملٹیپلئے کرانے کا مطلب کیا ہے تو یہ آپ کے پاس even multiple of y1 y2 and so on yn minus 1 تو یہ ہمارے پاس trapezoidal rule کا فارمولا ہے اس کو میں again لکھوں اگر t is equal to change in x divided by 2 y0 plus y1 plus y2 plus so on یہاں پہ ہم نے 2 کامل لیا تھا plus 2 into y1 plus y2 yn minus 1 and plus yn اب بات کرتے ہمارے پاس یہ change in x جس کو میں نے delta x لکھا یہ ہمارے پاس کیا ہے تو یہ جو delta x ہے آپ کو جو definite integral given ہوگا like یہ آپ کو definite integral given ہے a to b f of x dx ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو n بھی given ہوگا تو آپ نے delta x basically کیسے find کرنا ہے آپ کو یہ interval given ہے b a اور b تو آپ نے کیا کرنا ہے delta x point کرنے کے لیے b minus a divided by جو آپ کو n given ہوگا اس سے آپ نے اس کو divide کرنا ہے تو یہ آپ کو x میں جو change ہوگی وہ ملے گا باقی آپ کو یہ data values y not y1 y2 یہ آپ کو given ہوں گی یہاں پہ ہم نے اگر آپ note کریں میں نے کہا آپ کو x not equal to a تو جو آپ کے definite integral ہے اس میں آپ کو x not تو مل گیا اسی طرح x n equal to b تو آپ کو b بھی مل گیا باقی آپ کو find کرنا ہوگا y1 y2 yn minus 1 اس کے لیے آپ کے پاس یہ جو yi minus 1 ہے تو وہ equal ہوتا ہے f of xi minus 1 ٹھیک ہے اسی طرح میں yi لکھتا ہوں تو وہ equal ہوگا f at xi تو یہ ہمارے پاس تھا trapezoidal rule تو اب ہم اس کی ایک example کرتے ہیں example سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی definite integral given ہو تو اس کو ہم نے اس کے جو exact solution ایک نکالنا ہوگا ایک آپ نے estimate solution نکالنا ہوگا exact solution آپ کیسے نکالیں گے جو آپ کو definite integral given ہوگا آپ نے اس کو integrate کرنا ہے وہاں سے آپ کو exact solution ملے گا then آپ نے کیا کرنا ہے estimate solution آپ نے trapezoidal rule کے formula کو use کر کے نکالنا ہے تو اب ہم اس کی example کرتے ہیں اس میں ایک اور بات جو میں miss کر گیا ہوں ہمارے پاس یہ جو x not equal to a ہے اسی طرح x1 کو ہم لکھتے ہیں a plus change in x similarly x2 کو ہم لکھتے ہیں a plus 2 times change in x and so on آپ لکھنا چاہے اگر xn minus 1 is equal to a plus n minus 1 times of change in x at the end plus xn is equal to b ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے تو یہ ہمارے question میں جو ابھی ہم example کرنے لگے ہیں اس میں اس کی ضرورت پڑے گی تو example ہمارے پاس کیا ہے example ہے ہمارے پاس use the trapezoidal rule with n equal to 4 n equal to 4 آپ کو یہ بتا رہا ہے آپ نے 4 data points لینے ہیں اب اس کا مطلب آپ نے 4 data points کس طرح کے لینے ہیں n4 means x0 x1 x2 x3 x4 تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ آپ کے پاس 1,2,3,4,5 5 points مل رہے ہیں n اگر آپ کو 4 given ہے تو آپ کو points کتنے ملیں گے 5 ملیں گے n 5 given ہے تو آپ کو points کتنے ملیں گے 6 ملیں گے تو یہاں پہ ہمیں n چونکہ 4 given ہے تو ہم points کتنے لیں گے 5 points لیں گے تو to estimate integral 1 to 2 x square dx on the interval 1 and 2 اب آپ کو دیکھیں یہ interval دے دیا ہے یہاں پہ 1 جو ہے آپ کا a ہے اور 2 جو ہے آپ کا b ہے تو ہم نے اس کو estimate کرنا ہے by using trapezoidal rule تو آپ کو پہلے trapezoidal rule کا فارمولا لکھنا ہوگا اس کا solution لکھتا ہوں t is equal to change in x divided by n کیا ہے آپ کے پاس 4 divided by 4 into ہم نے یہ بھی کہا تھا x naught کو ہم کیا کہتے ہیں y naught x1 کو y1 x2 کو y2 x3 کو y3 x4 کو y4 اب فارمولا کیا ہے اب ہمارے پاس 5 number of points ہیں تو آپ کو میں نے یہ کہا تھا ابھی ہم نے جب proof کیا جو y naught ہوگا یہ fix ہوگا y naught اور ending point y n یہ دونوں fix ہوں گے جو between اس کے points ہیں y1 y2 y3 یہ 2 کے multiple ہوں گے even multiple plus 2 into y1 plus y2 plus y3 اس کو again لکھیں t is equal to delta x divided by 4 y0 plus 2y1 plus 2y2 plus 2y3 plus yn n آپ دیکھیں پہلے ہم delta x نکال لیتے ہیں delta x نکال لے کا میں نے آپ کو فارمولا بتا ہے delta x is equal to b minus a divided by n تو delta x آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں b کیا ہے آپ کا 2 minus a کیا ہے آپ کا 1 n کیا ہے آپ کا 4 تو delta x is equal to 1 by 4 یہاں پہ یہ simple delta x ہے divided by 4 نہیں ہے تو ہم نے delta x فائنڈ کر لیا equal to 1 by 4 اب ہم نے why not فائنڈ کرنا why not is equal to x not اور x not کس کے equal ہے a کے تو یہاں سے ہمیں کیا بتا چلا چونکہ x not equal to a ہے تو why not equal to وہ a ہوگا اور a ہمارے پاس 1 ہے تو میں اس given فارمولا میں یہ put کرتا ہوں t is equal to delta x ہمارے پاس ہے 1 by 4 why not ہمارے پاس 1 ہے plus اب ہم نے نکالنا 2 by 1 تو 2 by 1 ہم کیسے نکالیں گے تو ہمارے پاس یہ جو function given f of x is equal to x square ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم y1 نکالنے کے لئے جیسا کہ ہمیں پتا ہے y1 is equal to x1 اور وہ ہمارے پاس ہوتا ہے a plus delta x تو a plus a1 ہے plus delta x ٹھیک ہے means کہ delta x ہم نے نکالا 1 by 4 تو this will become equal to 5 by 4 یہ ہمارے پاس کیا آگیا y1 ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو yi ہے وہ equal ہوتا ہے f x i means کہ آپ نے y1 نکال لیا تو y1 is equal to f 8 5 by 4 تو یہ آپ کے پاس 5 by 4 کا کیا ہو جائے گا سو کیر ہو جائے گا یہ ہم اس کو نیچے لکھ لیتے ہیں again delta x ہم نے find کر لیا is equal to 1 by 4 اب دیکھیں t is equal to 1 by 4 y not is equal to 1 plus 2 into اب آپ نے y1 find کر na y1 کے لیے آپ کو کیا کر na ہوگا y1 is equal to f at x1 اور آپ کے پاس x1 ہے وہ a plus delta x اور a plus delta x جو ہے آپ کے پاس 1 plus 1 by 4 is equal to f 8 5 by 4 تو یہ آپ کے پاس equal آجائے گا جب آپ کے پاس جو function given ہے x square تو اس میں آپ put کریں گے تو یہ 25 into 25 over 16 then plus 2 into اب آپ نے y2 نکال نا ہے y2 آپ کیسے نکال لیں y2 equal to f at x2 تو f at x2 کیا ہوتا ہے a plus 2 delta x تو this will become equal to f at 1 plus 2 dot 1 by 4 تو یہ آپ کے پاس آجائے 6 by f at 6 by 4 means 36 over 16 جب آپ اس میں x square میں put کریں 6 by 4 کو تو اس کا 6 square 36 and 4 square 16 تو یہ آپ اس میں put کر دیں 36 over 16 plus اب آپ نے نکال نا ہے y 3 تو y 3 آپ کیسے نکال لیں گے y 3 is equal to f 8 x 3 f 8 a plus 3 delta x تو یہ equal آجائے گا 1 plus 3 dot 1 by 4 تو یہ آجائے گا آپ کے پاس 7 by 4 تو جب آپ 7 by 4 put کریں x square میں 7 by 4 کا square ہو جائے گا 49 divided by 16 plus 2 into 49 divided by 16 plus y 4 کیا ہوگا y 4 ہمارے پاس یہ b ہے جو کہ 2 given ہے آپ کو after simplification اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 75 divided by 32 آجاتا ہے 32 کو 75 پہ divide کریں تو 2 point 34 3 7 5 5 تو یہ ہم نے کیا find کر لیا trapezoidal rule کی مدد سے ہم نے اس کا estimate integral کی estimation ہم نے find کی ہے اب ہم نے اس کی exact root بھی ہم نے find کر لیا means کہ exactly answer کیا آتا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کو just integrate 1 تو یہ آپ کے پاس آجے 7 over 3 تو 7 over 3 یہ آپ کے پاس کیا ہے exact value ہے by using trapezoidal rule سے اور یہ آپ کے پاس 2 2.34735 یہ آپ کے پاس کیا ہے estimate اس کا estimate value ہے by using trapezoidal rule تو انشاءاللہ next lecture میں ہم Simpson rule کو solve کریں گے